بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ آج کے دور میں بھی کوئی ولی اللہ صحبہ اختیار ہے اس کے پاس کچھ اختیارات کیا آج کے ولیوں میں بھی وہ اختیارات ہیں کیونکہ بہت بات سننے کو آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پچھلے بابیاں کو تے چلو منیاں کوش ہے ایسی وہ کرامتہ دکھان دے سی تے آج بابیاں کو تے کوشی بھی نہیں ہے تے کرامتہ دکھان دے ہی نہیں جی میں پچھلے بابے دکھان دے سی تے اے بھی دکھان سن تے اوہ جی یہ ہمیں دکھائیں یہ بھی لوگ تو بات تو وہ یہ آج کلام ہو چکی ہر بندہ جی کہتا ہے جی بابا فرید گانشکر نے مٹی کو شکر بنا دیا تھا داتا صاحب نے لاہور میں بیٹھ کر مدینہ دکھا دیا تھا اور یہ عبدالحکیم صاحب نے بیٹھ کر دلی کی مسجد کو سیدھا کر دیا تھا سلطان باہو نے مٹی کو سونا بنا دیا لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیا یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیا آج کے دور میں بھی ہے یہ تو یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث میں انبیاء کے جہاں موجزات ثابت ہیں اولیاء کی کرامات بھی ثابت ہیں قرآن سے بھی اور حدیث سے اس سے منکر کوئی بھی فرقہ نہیں ہو سکتا حدیثوں میں بھی اولیاء خدا کی کرامات کا ذکر موجود ہیں اب یہ اولیاء اللہ ہر وقت زمانے میں موجود ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ رسالت ماب آخری نبی ہیں حضور کے بعد نبوت مکمل ہو گئی حضور کے بعد اب نبوت نہیں ولایت آئے گی اور مولا علیہ علیہ السلام سے ولایت چلی بارہ اماموں میں آئی اور پھر ان میں سے پوری کائنات کے اولیاء اللہ میں یہ ولایت کا سلسلہ چلا جہاں موجزات ہوتے تھے ولیوں میں کرامات بھی ہوتی ہیں ولی اللہ اللہ کا دوست یہ ایک باطنی معاملہ ہے کون اللہ کا دوست ہے کون اللہ کا دوست نہیں ہے یہ ایک روحانی اور باطنی اللہ رب العزہ سے کونٹیکٹ ہے اس کی نشانی ہے کرامت وہ کرامت جو آپ کو اللہ کی طرف مائل کر دے اور حضرت سلطان الارفین سلطان باہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فقیر کامل کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے وہ اپنے مرید کے مردہ دل کو زندہ کر کے اس میں اللہ زاد سے روشن کر کے اس کا دل اللہ 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 کرنے پر لگا دے یہ سب سے بڑی کرامت ہے یہ کرامت نہ دیکھیں پیر ہواوں میں اڑ کر دکھائے یا پانی پر چل کر دکھائے نہیں کرامت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مرشد جو وظائف بتائے وہ لگاتر آپ نے کرنے ہیں اور اس کے کرنے سے آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائیں آپ کو زیارتیں ہونا شروع ہو جائیں آپ کو مشہدات ہونے شروع ہو جائیں روحانی تجربات ہونے شروع ہو جائیں آپ پر الہامات الہی شروع ہو جائیں تو جان لے مرشد بھی کامل ہے اور آپ بھی سچے رستے پر چالا رہے ہیں یہ سب سے بڑی کرامت ہے اچھا کہتے ہیں پچھلے اولیہ نے تو کرامتیں دکھائیں یا پچھلے اولیہ نے جو کرامتیں دکھائیں وہ جو زمانے کے لوگ وہ تتنا وہ کرامت دیکھنا بھی چاہتے تھے وہ کرامت دیکھنا چاہتے تھے اور وہ یہ تنزیہ کرامت دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ مزاکن یا اولیہ اللہ کو حتک کرنے کے لیے کرامتیں نہیں دیکھنا وہ لوگ ماننے والے ہوتے تھے ان کو نہ بھی کرامتیں دکھاتے ہیں وہ لوگ مان لیتے ہوتے تھے کیونکہ سچے لوگ تھے وہ کہتے ہیں نا کچھے مکان سی تا سچے لوگ سی دلان دے مذہبود سن پر مکان کچھے سن آج دے دور چھ مکان پکے ہو گئے دل کچھے ہو گئے دلان دے ویچو گل ہی نہیں رہ گئی وہ ایمان ہی نہیں رہ گئے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندے نے وہ کیمرہ اٹھایا ہوتا ہے موبائل اٹھایا ہوتا ہے ہم ہی تقریر کرتے ہوں تو ہمارے میں کئی محفلوں میں تقریر کر رہا ایک ایک بات ہماری نوڈ ہوتی ہے بلکہ ایک ایک بات پبلک برابطی بن جاتی ہے تو آج کے دور میں کیسے کرامت دکھائی جائے گی ولی اللہ تو آج بھی موجود ہیں ولیت اللہ کی ختم نہیں ہوئی ولیت کہتے ہیں دوستی کی اللہ اپنے بندوں سے دوستی آج بھی کرتا ہے کراماتیں آج بھی دکھائی جاتی ہیں پر کن کو دکھائی جاتی ہیں ان کو دکھائی جاتی ہیں جو قریبی بندے ہوں جو آنا چاہتے ہوں جن کے دلوں میں ہودلل متاقین اللہ کا ڈار ہو جو شوبدہ بازی کرنا چاہتے ہیں مرشد کا مزاک اٹھانا چاہتے ہیں صرف ایک محض ٹیم پاس کرنے کے لئے پیر کے پاس آتے ہیں کہ یہ اس کو کرامت دکھائیں کبھی بھی نہیں دکھائیں گے بلکہ مرشد ان کو ملیں گے بھی نہیں وہ گئیں گا چل اللہ رس برد ہو جا تو جب کرامتیں دکھائی جاتی تھی کیمرے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں یہ ڈرامے بازی نہیں ہوتی آج کیمروں میں اگر کچھ چیز آ بھی جائے تو اس کی بارے میں فلمیں اس میں ڈرامے بن جاتے ہیں ان چیزوں کے وہ ممز بنا کر مزاق بناتے ہیں یہ تو دور آ گیا ہے عدب احترام اولیاء خدا کیا وہ جو مقام تھا وہ تو لوگوں میں ختم ہوئے جا رہا ہے کہاں وہ کرامت دکھائیں گے اپنی پچھلے زمانوں میں لوگوں کی دلوں میں اتنی منافقتیں نہیں ہوتی تھیں وہ صوفیہ کو ماننے والا صوفیہ کا بھی دل کرتا تھا یار ایسے لوگوں کو کرامت دکھائیں جب ماننے والا امیر خسرو ہوتا تھا تو پھر مرشد بھی نظام الدین محبوب الہی اس کو پکڑ کر حضور کے کچیری میں لے جاتا تھا وہ امیر خسرو رامت اللہ لے جس نے اپنا سب کچھ اپنے مرشد پر نچھاور کیا ہوا تھا قربان کیا ہوا تھا جب ماننے والا صابر پیا ہونا تو بابا فید پھر اس کو مہر لگا کر کلیر کا بادشاہ بناتا ہے اس کو موجزت اور کراماتیں دکھاتا ہے جب ماننے والا بودلہ بہار جیسا ہونا تو شہباز کلندر کو ولایت کرنے کا مزہ آ جاتا ہے پھر اس کو کرامتیں بھی دکھاتا ہے اس کو پھر اللہ اور اس کے رسول تک بھی لے جاتا ہے جب ماننے والا پیر مہر علی شاہ جیسا ہونا تو پھر پیر شمسو دن سیالیوی کو فیض دینے میں مزہ آتا ہے جب ماننے والا جماعت علی شاہ ہونا تو وہ فقیر محمد چوراہی ان کو فیض دینے میں مزہ آتا ہے جب ماننے والا سلطان باہو ہونا تو غوث پاک کو فیض دینے میں مزہ آتا ہے پھر وہ کرامتیں بھی دیتے ہیں وہ فیض بھی دیتے ہیں جب ماننے والا حضرت فقیر نور محمد سروری قادری ہونا تو سلطان باہو پھر اس کو کرامتیں بھی دکھاتے ہیں کچہری میں بھی لی جاتے ہیں سلطان الفقارہ بھی بناتے ہیں جب ماننے والا میرا مرشد فقیر عبد الحمید کامل ہونا تو پھر فقیر نور محمد ان کو مقامی لہامات عطا کر کے ان کو بھی سلطان الفقراء کا مرتبہ عطا کرتے ہیں جب ماننے والا فقیر حاجی محمد راشد ہونا تو پھر میرا مرشد محبوب الہی بنا دیتا ہے محبوب پیر بنا دیتا ہے جو اس فقیر کو مقام اللہ نے عطا فرمائے محبوب پیر اس الحمدللہ ناچی اس کو مقام عطا فرمائے تو میرے بھائیو آج بھی اللہ کے علیاء موجود ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے جو دور چال رہا ہے آج یہ لوگ کرامتے دیکھنا چاہتے ہیں یا بلیوں کا مزاق کرنا چاہتے ہیں آج یہ لوگ دیکھ اور ہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ نہیں کہ علیاء اللہ کرامتے اب نہیں دکھاتے بالکل نہیں دکھاتے دکھاتے ہیں کرامتے پر ان لوگوں کو جن کو دیکھ لیتے ہیں یا یہ لوگ ہمارا مزاق بنانے والے ہیں یا ماننے والے ہیں کیا خوف رکھنے والے ہیں یا بعد میں جا کر یہ لوگ ہمیں خوار کرنے والے ہیں ہر بندے کی آگے کرامت نہیں دکھائی جاتی دکھاتے مجھ فقیر سے پوچھیں میں پچھلوں کی کسی کی بات نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر یہ بات کرتا ہوں میں نے ہزاروں کرامتیں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہ کر ان سے دیکھیں ہزاروں کرامتیں الحمدللہ کوئی آئے گا تو ہم سنائیں گے وہ کرامتیں وہ اپنے مرشد کے اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھیں گے ان کے صحبزادوں کی کرامتیں دیکھیں گے بلکہ مرشد کو سرابہ کرامت دیکھا ہے اس مقام پر اپنے شیخ کو دیکھا ہے وہ ہمارے اسلام آباد میں ایک طالب ہے مزمل صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو سوچ بھی لیتا ہوں نا کہ یہ سوال کرنا ہے سائی محبوب پیر سے وہ مزمل بڑا سروری قادری ہے ماشاءاللہ بڑی محبت رکھنے والا بند ہے اللہ اس میرے بھائی کو درجات دے روحانی دے براکات دے ترقی دے اور اس کو بھی اس کی منزل ادا کرے وہ مجھے مزمل کہہ رہا تھا کہ حضرت میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ سے یہ سوال کروں گا اسی دن آپ کا وہ تقریر آ جاتی ہے تو وہی موضوع ہوتا ہے جو میں نے پوچھنا ہوتا ہے آپ فوراں اسی موضوع پر بیان دے دیتے ہیں اللہ اکبر میں نے کہا یہ تو اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایے دیتا ہے مجھ میں تو ایسی کوئی کوئی بات ہے ہی نہیں میں تو اپنے مرشد کی ڈیوٹی کر رہا ہوں ولی اللہ آج بھی صحبہ اختیار ولی اللہ موجود ہیں میرے بیانات سن لیں یہ بیانات رٹے رٹائے ہیں کتابیں پڑھ کر بتا رہا ہوں یا میں یہ بات اپنے مرشد کی نئے سے بتا رہا ہوں بڑے بڑے بندے میں سنتا جیہ سیدھے اڑھ دے پنچھی دے پر گنے لیں دے تھے پھر اس کے بھی پر گنے وہ ہو جہری ہوتا ہے تو ہیرے کی پہچان کر لیتا ہے تو پہچان کریں ہم یہ بیان کہاں سے کرتے ہیں کتابیں پڑھ کے کرتے ہیں یا سلطان بہو سے فیض لے کر آپ کو بتاتے ہیں باتیں تو کرنی بڑی سوکھی ہیں جی فلانا بھی تو یہ باتیں کر رہا ہے فلانا بھی تو وہ سب کتابوں سے پڑھ کر باتیں کر رہے ہیں وہ سب یاد کر کے رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں اور ہماری ایک بات بھی رٹی رٹائی نہیں ہوتی نہ یاد کر کے ہوتی ہے کیونکہ فقیر کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا کتابیں فقیر کی محتاج ہوتی ہیں ان کے سینے میں علم پھوٹتا ہے کیونکہ ان کو علم نشرا کے سینے سے فیض ملتا ہے کرامتیں آج بھی دکھائی جاتی ہیں اختیار آج بھی دکھائی جاتے ہیں اختیارات بھی دکھائی جاتے ہیں الحمدللہ ہم نے دیکھی ہیں اور ان کو دکھائی جاتے ہیں پھر جو دیکھنا چاہتے ہیں جو آتے ہیں رہتے ہیں صوبت لیتے ہیں مرشت کی بارگاہ میں وقت گزارتے ہیں پتہ چلتا ہے پھر کرامت اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب اختیار میں کہتا ہوں مجھ فقیر سے کہ پوچھو صاحب اختیار فقیر وہ ہیں جو مریدوں کو اس میں اللہ ذات پہ لگا دیں اور مریدوں کا طالبوں کا دل بھی بدلنا شروع کر دیں اور مجھے تو ہزاروں بندگانے خدا نے یہ بات کہی ہے آپ کے بیانات سن کر ہم جب یہ مشکے کرنے لگ گئے ہماری زندگی بدل گئی زیارات ہونے لگ گئی کبھی اللہ رسول اللہ پانچ دن پاگ غوث پاگ سلطان صاحب کی زیارتیں آپ کی زیارتیں مکہ مدینہ کی زیارتیں روحانی پرواز یہ ہوتی ہیں میں کہتا ہوں اس سے بڑا صاحب اختیار یا کوئی کرامت ہو سکتی ہے صاحب اختیار والی آج بھی موجود ہیں چھپے ہوئے ہیں نہیں بتاتے ہمارے پاس کچھ ہے کوئی منوی پوچھے مامی یہی کہنا میں کوئی کچھ بھی نہیں پلے ککھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف سلطان بہو کی ڈیوٹی ہے صرف اپنے پیر کلاچی شریف والے کی ڈیوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ہم نے بھی کہنا ہے تو سب نے انکار کر دینا ہے یاد رکھے جو صحیح فقیر ہوگا وہ دعوے نہیں کرے گا شعب دابازگیہ نہیں کرے گا اوہ میں انجی کر دیں گا کوئی ولی اللہ اپنی مرضی سے کرامت نہیں دکھا سکتا یاد رکھے کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ اسے کرامت کا ظہور کر دیتا ہے یہ خود بخود ہو جاتی ہے مرشد کی مرضی سے ہماری مرضی سے کوئی کرامت نہیں ہوتی اللہ جب بندے لوگوں کے دلوں میں اپنے محبوب بندے کی عزت ڈالنا کرتا ہے کہ جس کے مرید ہو جائیں تو اللہ پھر کرامتیں دکھاتا ہے اللہ پھر اس کے اختیارات لوگوں کو دکھاتا ہے تو صحبہ اختیار ولی آج بھی مجود ہیں فقیر آج بھی مجود ہیں شرط یہ ہے ان ولیوں کے ہو تو جائیں ان فقیروں کی صحبت تو اختیار کریں ارے ان کے پاس آئیں جائیں ارے کچھ لینا ہو تو کچھ ان کے لیے کرنا بھی پڑتا ہے کرنا میں نے یہ نہیں کہ صرف دنیاوی چیزیں کرنا میں نے یہ ہے کہ ان کے لیے میند مشکت بھی کرنی پڑتی ہے وہ ایک بندہ میرے کول آگیا کہتا حضور وہ غوث پاک نے بارہ سال دا بیڑا کیویں تا رہا سی اب میں نے ذرا نکتہ دے سمجھا دیا جی یارویں آلے نے بارہ سال دا بیڑا کیویں تا رہا میں کہت بارہ سال دا دبیا بیڑا تا رہا بارہ سال لگ گئے بیڑا تا رہا تے تے نو ایک منٹچی داستہ ماں بیڑا کیویں تا رہا اور بارہ سال یارویں آلے نو لگ گئے تھے میں ایک منٹچی داستہ بیڑا کیویں تا رہا وہ کہندہ ہوگا آلتے تو آٹی ٹھیک ہے میں کہ بیٹا انجنی ہونتا ہے پہلے یا بارہ سال ہا تو تو بارہ دن نہیں آنا چاہتا میرے پاس اور نکتہ بارہ سال والا لینا چاہتا ہے ارے پہلے جا کے سمجھ وہ بیڑا کون سا تھا جو تارہ ہے جو دبرا تھا بیڑا وہ تیرے وجود والا بیڑا تھا جو تار دیا گاؤس پاگ نے تو جس جس کو تارہ ہونا وہ خود سمجھ جاتا ہے مجھے گاؤس پاگ نے تار دیا پھر وہ کہتا ہے لہے یارویں والے دنات ڈبی ہوئی تار جائے گی وہ کہتا ہے پھر تیجے ڈبی ہوئی ہوئی تردی ہے یہ بیڑی کہ جب وا نصیر پتر زہر آدھا اجنے ڈبے بیڑے تارے ہوں تو آج بھی دکھاتے ہیں آج بھی کرم کرتے ہیں صحبے اختیار ہیں پر ان پر جو لینا بھی آگے چاہے جو کرامت کو دیکھنا بھی چاہے جو کچھ حاصل کرنا چاہے عزماتیں نہیں ہیں مرشد کو عزماتیں یاد رکھیں عزمائی دانی پیر نو کدھی بھی نہ عزماؤ عزمائی چھے فیل ہو جاؤ گے کدھی اللہ نے نہیں عزمائی دا رسول نے نہیں عزمائی دا مرشد نے نہیں عزمائی دا بلکہ کسی نے نہیں عزمائی دا کی پتو بندہ کسے مجبور ہوئے عزماتیں نہیں ہیں کسی کو حضرت علی نے بھی فرمایا کسی اپنے دوست کو بھی نہ عزمہ کہیں وہ مجبوری کے تحت تیری عزمائیش میں پورا نہ اترے اور تو اپنا قیمتی دوست کھو بیٹھے تو مرشد آج بھی صحابے اختیار ہیں لوگوں کو فیض کرامت اختیارات دکھاتے ہیں عطا بھی کرتے ہیں پر اس ان کو جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو طلب رکھتے ہیں سچی جو لگر رکھتے ہیں پکی ایمان رکھتے ہیں اولیاء اللہ پر پورا والصدقین والشہدائی والصالحین والا اللہ تعالی سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو علیاء خدا کی پہچان ان کی خدمت ان سے محبتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينَ